جلال کے بادشاہ ہمارے خداون یسو مسیح کے مبارک اور خوبصورت ترین نام میں آج شب آپ تمام مقدسوں کی خدمت میں جہاں جہاں آپ ہیں خداون کا یہ خادم آداب ارض کرتا ہے اور اس کا انتہائی ممنون ہوں کہ یک بار پھر اس کو پسند آیا کہ یہ وقت بطور غنیمت ہماری زندگی میں وہ بکشے تاکہ ہم اس کے کلام کی خوبصورت انمول گہری اور عمیق باتوں کو روح پاک کی تحریک سے سیکھنے والے ہو سکیں ہم سلاتین کی قطب کا بتالیہ کر رہے ہیں اس وقت ہم سلاتین کی پہلی کتاب اور اس کے چودہ باب میں ہیں اور اس کی پہلی بیس آیات پر آریڈی گورو خوز کیا جا چکا ہے آج تو میں اکیس سے چھبیس تک آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا اور ان آیات پر گورو خوز بھی کروں گا کہ بل اس کے کہ ان آیات کو تلاوت کیا جائے میں تھوڑا سا پیسے منظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ان آیات کے سمجھنے میں میرے لیے بھی آسانی ہو جائے اور بہت سارے ہمارے عزیز جو سکائپ آئی ڈی پر بھی ہیں فیس بک پر بھی ہیں اور ایون واتس اپ گروپس میں ان میسیجز کو سننے کو ہیں وہ بھی ان باتوں کو بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں اور پھر یہ کہ خدا ان باتوں کے وسیلہ سے پاک روح کی تحریک سے آج ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہم ان باتوں کو باہم مل کر دیکھنا چاہتے اور سیکھنا چاہتے ہیں یاد رہے کہ جس دور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ وہ دور تھا جب سلطنت اسرائیل دو حصے میں منقسم ہو گئی تھی شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت اس منقسم بادشاہی اور سلطنت میں اصل میں اس کے پیچھے خدا کا خاص مقصد تھا خدا ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن دنیاوی راہ نماحان جب دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر چکے تو پھر رب العفواج کو اپنا دست قدرت بڑھانا پڑا ہم اس سے پیشتر یوربان کے بارے میں دیکھتے چلے آئے ہیں اور ابھی تک بات چل رہی ہے جو سلیمان کے خدام میں سے افسران میں سے فوجی صلاحیت رکھنے والا ایک شخص تھا اور اس پر سلیمان کو فخر تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے سلیمان کی بھی نافرمانیوں کے سبب سے یہ کہہ دیا کہ اب جو اسرائیل کی سلطنت ہے یعنی دس قبائل ان پر اب یوربان سلطنت کرے گا لیکن چونکہ میں نے دعود کے ساتھ اہد کیا تھا کہ اس کی سلطنت بنی رہے گی قائم رہے گی اس لیے اس کی خاطر میں سلیمان کے بعد اب یہ جو یہودہ کا قبیلہ ہے یہ چھوڑتا ہوں اس کے نام سے تاکہ اس کا نام یہاں پر چلے تو گویا یوربان سلیمان کے خدام میں سے ایک تھا ماں باب ہم ایک اور شخص کی بابت دیکھتے ہیں جس کا نام روہبان تھا یوربان اور روہبان یہ جو روہبان تھا یہ سلیمان کے بیتو میں سے ایک تھا اور جو جنوبی سلطنت تھی یہودہ کی اس پر یہ حاکم حکمران اور بادشاہ ہوا جو شمالی تھی اس پر ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے کہ یہ روہبان تھا لیکن جب تک ابھی تو ہمارے مطالعات جاری ہیں جب تک یہ دونوں رہے یوربان اور روہبان کی آپس میں جنگ و جدل رہی اور اس کے بعد جب یہ نہ رہے تو پھر جا کر کسی حد تک کسی حد تک کچھ امن اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات تو میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ سلمان دعوت دیگر ہمارے اسلاف اور بزرگان اسرائیل ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ اور کامل نہیں تھا وہ بھی کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے خدا ان کی ویکنیسز اور کمزوریوں کے باوجود ان کو پیار کرتا تھا لیکن انہوں نے اپنی کمزوریوں اور ویکنیسز کو اپنی زندگی کا شعار نہیں بنایا کیونکہ یہ غلط ہے اگر آپ کی زندگی میں اور اف کورس میری زندگی میں کوئی کمی پائی گئی یا پائی جاتی ہے تو خداون کے حضور اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور خداون وہ ہے جو مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے لیکن اگر ہم آج کا کام کل پر چھوڑے گناہ جہاں پر ہے وہاں پر رہے انڈے بچے دیتا رہے تو یہ بات درست نہیں ہے جتنا جلدی ہو کرز اتار لینا چاہیے اور توبہ اقرار اور توبہ کے دروازے سے داخل ہونا بہت ضروری ہے شاہن اسرائیل میں سے اب یوربان کبھی ہم خاتمہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں یوربان کی اہلیا اخیہ نبی سے آ کر ملتی ہے اگرچہ شوہر کی پڑھائی ہوئی تھی اور اخیہ نبی آنکھوں سے ذرا کمزور اس کو دکھائی دیتا تھا لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ میرے پاس کون آ رہا ہے خدا نے اس کو یہ برکت اور صلاحیت دے رکھی دی لیکن جو ہی وہ آتی ہے ابھی تو اپنا اس نے انٹروڈکشن بھی نہیں کروایا پاکرو نے پہلے ہی اس کو انٹروڈکشن کروا دیا کہ کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے اس کی نیت اور اس کے ارادوں میں فطور ہے اور وہ آئی اور آ کر کہتی ہے جو کچھ بھی اس کا موقف تھا لیکن آپ جانتے ہیں چونکہ اس کی نیت اور ارادے میں فطور تھا فورا بات کو مختصر کرتے ہوئے کہوں گا کہ اخیہ نے یوربان کی عدالت کا اعلان کر دیا اور فوری عدالت کا اعلان کیا اور یوں یوربان کا بیٹا عدیہ لکمائے اجل ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اب جب میں اکیس آیت سے تلاوت کرتا ہوں سلاتین کی پہلی کتاب اس کا چودہ باب اور اس کی اکیس آیت سے تو یہاں پر لکھا ہے اور سلمان کا بیٹا رہبان یہودہ میں بادشاہ تھا اور ہم تھوڑی دیر پہلے اس بات پر گھور کر چکے ہیں کہ وہ یہودہ میں تھا رہبان اکتالیس برس کا تھا جب وہ بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے یروشلیم یعنی اس شہر میں جسے خداون نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تا کہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام نام تھا جو امونی عورت تھی تو رہبان اکتالیس سال کی عمر میں یہودہ کی سلطنت کا اپنے اہد خدا کو غیرت بہن بہنو دوستو نوجوانو اس بات پر ذرا تھوڑی دیر کان کھول کر دل دل لگا کر سننا اور وہ یہ کہ یہودہ چنا ہوا تھا کیا ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی چنیدہ ہوں خدا کا میں بھی خدا کی چنی ہوئی ہوں اس نے مجھے چن لیا ہے کئی مقامات پر ہم یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور یقیناً یہ بات مسیح یسو میں فخر کی بات ہے بھی کہ اس نے ہمیں چن لیا اور الانگ کر لیا لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے یہودہ بھی چنا ہوا تھا اس نے بھی وہ کیا جو خدا کو پسند نہیں تھا اور خدا کو غصہ دلایا آج پاکرو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ارے میں ان لوگوں کو جو چنے ہوئے نہیں ہیں فیلال ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا میں تم سے بات کرتا ہوں تم جو چنے ہوئے ہو یہودہ کی بابت تو بات کر رہے ہو کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کے سبب سے مجھے گصہ دلایا ارے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ چنے ہوئے تم کیا کرتے ہو خدا کرو مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ آپ سے بھی ہم کلام ہو رہا ہو بشرتے کہ ہم سیکھ نے اور خدا ون کی آواز کے سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوں تو وہ ضرور ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوگا یہودہ کے گناہ ہوں نے خدا کو غزب لاک کیا اور لکھا ہے کیوں کہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسیرتیں بنائی بال اور بتوں کے لیے دیوتا بنا ڈالے اور اونچے مقام ان دیوتاؤں کے سامنے نظر و نیاز گزران کے لیے اور اس ملک میں لوتی بھی تھے افکورس لوت کی اولاد وہ ان کاموں کے سب مکرو کام کرتے تھے جو ان کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا جن کو خدا نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا وہ ان کے تمام کام کرتے تھے اب بات یہودہ کی مین بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح خدا کے حضور نافرمانی کر بیٹھے اور پھر خدا نے اپنے غزب الہی میں کہر میں بر انگیختہ ہو کر اس نے کیا کیا پچیس آئے اور رہبان بادشاہ کے پانچ میں برس میں شاہ مصر سی سکتے مصر کے بادشاہوں کے مختلف نام تھے تمام نام میں نہیں جانتا لیکن ان کے ناموں کے ساتھ ایک ٹائٹل لگتا تھا اور وہ تھا فیراؤن کا سیسک بھی ایک فیراؤن تھا اور اس نے کیا کیا یروشلیم پر چڑھائی کی دیکھئے یہودہ بائبل کے زمانے میں ایک سوبہ تھا اور اسی سوبے میں زرا شمال مغرب کی طرف بیتل ہم تھا اور تھوڑا سا نیچے یروشلیم بھی یہی وہ علاقہ ہے جہاں حیکل سلمانی بھی بنی تھی یہی وہ علاقہ ہے جہاں میرا اور آپ کا نجات دہندہ پہاڑ پر مسلوب بھی ہوا اور اس کی تدفین بھی ہوئی یہی وہ علاقہ ہے جس کو ارض مقدس یا نئے یروشلیم کے ساتھ تشبیحاً پیش بھی کیا گیا اس وقت کی بات کر رہا ہو شہر یروشلیم کو تمام نامو سے زیادہ فوقیت حاصل ہے اور اس شہر یروشلیم کی ہر دین اور مذہب میں ایون وہ جو لا دین ہیں ان کے کانوں تک بھی یروشلیم کی آواز بائبل کے زمانے سے گونجتی چلی آ رہی ہے کیا کیا اہل یہودہ نے خدا بن کو گزب نہ کیا اور پھر لکھا ہے سیسک نے یروشلیم پر چڑھائی کی یہ یہودہ کی ہی بات ہو رہی ہے اور اس نے خدا کے گھر کے خزانوں خدا کے گھر کے خزانے میں آج پڑھ رہا تھا کہ وہ خالص سونے کی تلوارے اور اوہ ہو ڈھالے اور سپر اور بھالے بنے ہوئے تھے کتنا زیادہ سونہ استعمال ہوا جو لڑنے کے لیے نہیں تھا کیونکہ وہ سافٹ گولڈ تھا رکھنے کے لیے تھا لیکن کیا ہوا شاہ مصر سیسک نے جب یروشلیم پر چڑھائی کی تو خدا کے گھر کے یہ خزائن جو سونے کے تھے اور شاہ محل کے خزائن ان کو اس نے لے لیا لکھا ہے بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا اور سونے کی وہ سب ڈھالے بھی لے گیا جو سلمان نے بنائی تھی بات یہاں پر جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب ابلیس کو اپنے خیمے میں پاؤں رکھنے یا سر گسانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی پورا اندر خیمے میں آ جاتا ہے اور پھر ہمارے اندر رہنے کی جگہ نہیں رہتی پھر ابلیس ہی وہاں اپنا مرکز بنا لیتا ہے اور یہاں ہم اسی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو اب جو اہالیان یروشلیم اور یہودہ تھے ان پر چڑھائی کی گئی ان کے تمام طرح کے قیمتی ترین احساس ابو اجداد کے جو تھے ان تمام احساسوں کو سیسک لے رہا میرے بھائی میری بہین غور فرمائیے کہ کون سی ہماری نافرمانی ہٹ درمی زد اکڑ غرور فخر بڑے پن یا کسی اور طرح کے گناہ نے کسی سیسک کو موقع دیا کہ وہ ہمارے جتنی بھی براقات ہیں ان پر ڈاکہ ڈالے اور لے جائے سوچے وہ کون کون سی سپیرچل اور فیزیکل بلیسنگز اور گفت تھی جو آج شاید ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہین یہ باتیں میرے لیے بھی ہیں یہ باتیں آپ کے لیے بھی ہیں سوچیے کہ وہ کون سی بلیسنگ ہے جو میری اور آپ کی نافرمانی کے سبب سے کسی اور کو اپنا معبود بنانے کے سبب سے ہم سے چھن گئی ہے وقت ہے کہ اس کو واپس لوٹائیں اور ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف رجول آتے ہیں تو وہ ان برقات کو جن برقات کو نگل گیا ہے خدا حکم دے گا اور وہ ان برقات کو اگلے گا ابلیس یا وہ جس نے میری اور آپ کی برقات کو چھین لیا ہے اپنے آپ کو خاک سار بنائیں پاک روح مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے یہ صرف بورنگ بک نہیں ہے خدا جانتا ہے کہ میری اور آپ کی این ضرورت کے مطابق یہاں پر وہ ہم سے بات کر رہا ہے اور ستائیس آیت میں میں تھوڑا آگے بڑھ گیا ہوں لکھا ہے اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالے بنائیں اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرہ دیتے تھے ایک نمبر چیز لے لی اور دو نمبر چیز دے لی اور جب بادشاہ خداون کے گھر میں جاتا تو سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لاکر سپاہیوں کی کوٹھری میں رکھ دیتے تھے اب کیا ان کے پاس رہا تھا کیمتی احساس ان کی زندگیوں سے جاتے رہے ہیں اور پھر اس باب کی آخری دو آیات تین آیات جہاں پر لکھا ہے اور رہوان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تاریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے یعنی لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتاب سے مراد جب ہم تواریخ کی کتب کا بطالیہ کریں گے تو میں تھوڑا سا اس کا ضرور ایک جلک دکھاؤں گا اور رہوبوان اور یوروان برابر ان دونوں میں برابر جنگ جاری رہی جیسے میں پہلے کہہ چکا اپنے باپ دادا اور رہوبوان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعود کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اس کی ماں کا نام نیمہ تھا جو ہم اکیس آیت میں دیکھ چکے ہیں جو امونی عورت تھی اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا سلیمان نے رہبان کے لیے جتنی بھی دولت چھوڑی تھی وہ پانچ برس کے بعد مکمل طور پر اس کا اختتام ہو گیا ختم خرد برد اور وہ کونسی برکت ہے جس کو میں نے اور آپ نے خرد برد کر دیا ہے اور یہ جو لکھا ہے نا کہ رووام کے کاموں کا ہم تواریخ کی کتب کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ہم ذکر ہے پڑھ سکتے ہیں میں تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کے بارہ باب کو تھوڑی دیر کے لیے صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہاں کیا ذکر ہے بارہ باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے اور یوں ہوا کہ جب رہبوام کی سلطنت مستحکم ہو گئی اور وہ قوی بن گیا تو اس نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خدا بند کی شریعت کو ترک کیا چھوڑ دیا اور رہبان بادشاہ کے پانچمہ برس میں ایسا ہوا کہ مصر کا بادشاہ سس یروشلیم پر چڑھایا اس لیے کہ انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی تھی اور اس کے ساتھ بارہ سو رت اور ساتھ ہزار سوار تھے اور لوبی اور سوکی اور کوشی لوگ جو اس کے ساتھ مصر سے آئے تھے بے شمار تھے اور اس نے یہودہ کے فصیل دار شہر لے لیے اور یروشلیم تک آیا آگے پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کیا آج پاک رو نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ ہم کہاں ہیں آئیس نہیں کیا آجی میں تو دودھ کا دھلا ہوا یا دھلی ہوئی ہوں تو خیال کر یہ بہت بڑی بات ہے خدا تجھے قائم رکھے لیکن شاید کوئی سیسک تیار ہے تجھ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور تیری برقات کو ہتھیانے کے لیے اپنے آپ کو خداون کے حضور جکا لے اقرار کر اور اس کے کہ خداون میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا مجھے سنبھال اور مجھے اپنے کلام کے سانچے میں ڈھال اور وہ ایسا کرنا چاہتا ہے خداون آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور اپنے جلال اور بزرگی کے لیے مسلسل استعمال ہونے کا فضل انعائد فرمائے گارڈ بلیس یو